ملازمین وہیں پر قیام کرتے ہیں اور نمازیں بھی وہیں پڑھتے ہیں ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات کی حصول تک یہیں پر قیام کریں گے اور کسی بھی صورت میں واپس نہیں جائیں گے چاہے انہیں کتنی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے حکومت کی طرف سے ابھی تک ڈرڈ لاکھ برقرار ہے کسی قسم کی پیشرف سامنے میں نہیں آئی عبدالبالک کا کرد ابھی ترمیز آپ کا ذہنہ آئی نو جوان لیڈر ہر دل عزیز شخصیات جناب عبدالبالک کا کرد کو کس ٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا ازاد کریں برک پور استقبال کیجئے گا بھڑے کر استقبال کریں اپنے لیڈر کا عبدالسلین کے استقبال میں عبدالسلین کے تعلیم کو گونج میں عبدالبالک کا کرد مالک کا کرد کدام بڑے نا جھکنے والا نا بکنے والا نا جھکنے والا نا بکنے والا عبدالبالک کا کرد عبدالبالک کا کرد اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب دیکھو گے تو تعبیر ملے گی خواب دیکھو گے تو تعبیر ملے گی تعبیر نہ ملے تو تدبیر ملے گی میں بینڈال میں موجود بلوچستان بر کے غیور اور ندر اور ٹٹ کے کڑے رہنے والے اپنے تمام بھائیوں کا بلوچستان بلوچستان کے درتی کے انتہائی باپردہ جدوجہت پر یقین رکھنے والے میری بہنیں مائیں نرسز گلوبل بارٹلرز ٹیچرز الہ میز نیشنل پروگرام کے بہنے کو بہنوں کو اور اس طرح یہاں جتنے بھی میرے دوست میرے ملازم بھائی پچھلے چار پانچ دنوں سے اس درنے میں شرکت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا پرسنز سوشل میڈیا ایکٹیویسٹس میڈیا چینلز ریپورٹرز اور پرنٹ میڈیا کا بھی انتہائی زیادہ مشکور ہوں کہ کمزور آواز کو طاقتور ایوانوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں عزیز دوستو اسابی جنگ شروع ہو چکی ہے آپ کے نرس پر وار کیا جا رہا ہے آپ کے قائدین کو ڈرانے دمکانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے نہ ہم دھریں گے نہ ہم دھرتے ہیں نہ ہم پیچھے ہٹیں گے آپ کو ہم نے پہلے دن وہ عشقہ پہلخاز میں بتایا کہ ہوش کے ناخن لے ڈیڑھ مہینے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا تحریک ہے پورے پاکستان کے ملازمین اس وقت اس ملک میں جاری مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں بیروزگاری اپنی جگہ ہمارے بلوچستان کے لاکھوں افراد بیروزگار ہیں چند خاندان ہے جن کا گزارہ انہی سرکاری نوکریوں سے ہو رہا ہے زمیداری یہاں تب ہوگی رہ گئی ہے جو کاروبار پیٹرول کتا وہ بھی بند کروا دیا گیا ہے بلوچستان کے خزانے بلوچستان ایک ایسا بدقسمت خطہ ہے کہ خزانوں سے مالا مال ہے لیکن غربت کے شرح کو دیکھتے ہوئے دنیا کا پانچوا خطہ ہے جہاں پہ اس وقت غربت شہر لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور آپ باقی صوبے کے ملازمین کو دیکھ کر باقی صوبے کے ملازمین سے اگر ہم موازنہ کرے تو بلوچستان جتنے بھی آبادی ہے اکثریت کا گزارہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے تنخواہ پر یہ تحریک میں نے کہا اسلام آباد صوبوں سے ہم نے شروع کی مالک کا کر کدم بڑھو مالک کا کر کدم بڑھو ظلم کے عذاب تے ظلم کے عذاب تے تو وہ دس فروری اسلام آباد درنے پہ اور اس رات کی لوٹیفیکیشن کے کامیابی پہ ختم ہوا اور پھر ہم نے صوبوں میں شروع کیا وزیری علیہ صاحب اپنے ٹویٹ میں فرما رہے ہیں کہ ملازمین کو کچھ لوگ یعنی وہ ان کا اشارہ میرے اور اپنی خالق زہری کے طرف ہے کہ وہ ان کو گمراہ کر رہے ہیں میں آپ کو ملازمین ورنہ اس وقت بلوچستان میں کوئی ایسا مکتبہ فکر کا لوگ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اس وقت کرے رہی ہیں وفاق سنے کے سوبے کے اسمبلی تک نیشن اسمبلی تک اور سینٹ تک آپ کا آواز پہنچ چکا ہے پورے پاکستان کے اندر دیا آپ کے ساتھ ہے ریمان باجوا صاحب نے کل مجھے فون کیا اور روزانہ میرے ساتھ رابطے میں ہے وہ کہتے ہیں آپ صرف کال کرو ہم پوری اسلام آباد کو دوبارہ بند کر دیں گے اسی طرح کے پی کے گرینڈ آلائنس کا اسلام الدین صاحب اور سلیم اللہ خلیل صاحب کا رابطہ ہوا ہے چھ تاریخ سے کے پی کے میں بھی پنجاب میں بھی اسی طرح کا درنہ شروع ہو رہا ہے انہوں نے آپ کو سلام بھی بیجا آپ کو سرخ سلام بھی کیا آپ کے کاؤوشوں کا کاؤوشوں کو داد بھی کیا اور ان کا بھی یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ گھٹے رہے کیپکے اور پنجاب کے بھائی بھی نکل رہے ہیں کشمیر اور گلگت پلدستان کے ملازمین بھی نکل رہے ہیں بلوچستان کے ملازمین اس جد و جہد میں اکیلے نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہے کڑے ہیں ہم نے رات کو اپنا ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ تو سلسلہ میرے خیال نے تھوڑا لمبا جائے گا نماز تک تو میں نے کہا میں ایک دب اپن ڈال جاتا ہوں آپ کے قائدین وہی بیٹے ہیں بات وہی ہے جو ہم نے رات کو گئی کہ پچیس پرسنٹ سے آپ نیچے نہیں آئے کیا آپ پانچ پرسنٹ پر راضی ہیں کیا آپ دس پرسنٹ پر راضی ہیں کیا آپ پندرہ پرسنٹ پر راضی ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ پولیس کے ملازمین کو اس سے نکالا جائے کیا آپ اس پر راضی ہے کہ سیکچیٹ کی دوستوں کو اس سے نکالا جائے تو ہم بھی یہ بتا چکے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مہنگائی کے تناسب سے اضافہ ہونا چاہیے تھا ترقی یافتہ ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے مہنگائی کے تناسب سے اضافہ ہوتا ہے ازاروں فیصد مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور ہم صرف پچیس پرسنٹ بانگ رہے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے اور وزیری علیہ صاحب کو جو لوگ بریف کرتے ہیں خدا کی قسم وہ ان کے ساتھ سمسیر نہیں ہے جو فگرز ان کو بتا رہے ہیں اور ان کے دائے اور بائے جو ٹیم ان کے ساتھ بیٹی ہے میں الفن کے دا ہوں وہ ایک بہت بی لڑا رہے ہیں عوام کے ساتھ بھی لڑا رہے ہیں زمداروں کے ساتھ بھی لڑا رہے ہیں اور اب ایک مضبوط اور طاقت ور آواز ملازمین کے ساتھ بھی لڑا رہے ہیں وزیر علیہ صاحب آپ انویسٹیگیٹ کریں آپ اس بات کی تفتیش کریں کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان گرین ڈیلائنس کے قائدین کو آپ سے ملنے نہیں دے رہے تھے ملاقات کرنے نہیں دے رہے تھے آپ کے خطوط جو گرین ڈیلائنس کے پیٹ پہ سی ایم کو ملتے تھے وہ پاڑھ کے ردی کے ٹوکری میں پھیکتے تھے ہمیں ایک ایک چیز کی خبر ہے ہمیں ایک ایک چیز کی انفارمیشن ہے صرف ایک لیٹر ہم نے دس لیٹر لکھے سی ایم کو صرف ایک لیٹر وہ بھی جب آپ کا ایک پروجیوم پریس کانفرنس ہوا انتیس تاریخ قریب آیا تو ایک لیٹر جو ہے وہ چیپ سیکرٹی صاحب کو جمعہ والا دن پہنچایا گیا اور افتہ اتوار چھٹی تھا اور یہ پیغام پورے بلوچستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے دیا کہ ملازمین کا مستال ہو رہے تاکہ آپ کوئیچہ کے طرف نہ آسکیں تو ہمیں ہمیں سارے سازشوں کا پتہ ہے ہم نام بھی لیں گے جب نوکہ آئے گا کہ وہ کون لوگ ہیں ہم ان لوگوں کا نام بھی لے سکتے وزیر اللہ صاحب کے کیبنٹ میں منسٹروں کے درمیان جو پوٹ پیدا کرنے والے ہیں ہم ان کا نام بھی لیں گے اور اسی سٹیج سے لیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل کیبنٹ ہے وزیر اللہ صاحب ہے اس صوبے کا وہ مالک کا کھل کدم بڑاؤ بیوگا کے قائدین کدم بڑاؤ سیم صاحب کوئٹہ پہنچ رہے ہیں اب چیپ سیکرٹی آفس میں بیٹے ہیں مذاکرات جاری ہے اور موقف ہمارا ہوئی ہے اور ہم اپنا اگلا لائے عمل میں نے کل بتایا کہ تاش کا پتہ جو کل سیم صاحب نے پینکا ہے ہم اپنا بتا اس کے بعد پینکیں گے پہلے ہم سیم صاحب کے فیصلے کا انتظار کریں گے کہ وہ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم اپنا لائے عمل بھی پیش کریں گے اور اپنا لائے عمل نہیں بلکہ اگلا جو ہمارا قدم ہے باقاعدہ عملی طور پہ آنے والا ہے خوش فیمی میں نہ رہے مایوسی بھی نہ کریں شاید ہمیں سخت فیصلے اٹھانے پڑے تو آپ اس کے لئے زینی طور پہ تیار رہے اپنے بھائیوں کو بھی بلائے یہاں بیٹے رہے آج جمعہ مبارک کا دن ہے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالم مکمرانوں کے دل میں رحم ڈالیں اور ابھی سیکیٹریٹ میں ہمارے دوستوں نے کہا ہمارے دو تین فائل ملازمین کی ڈیمانڈ تھے کہتا ہے ان کو بھی واپس کر دیا کہ ان کو ہم نہیں دیں گے ہماری یوٹریٹی الاؤس کی فائل پڑی تھی وہ پنجاب نے سندھ نے کے پی سب نے بڑھا دی تو ہم نے بھی ریکوست کیا کہ یہ پانچ پانچ سو آزار روپے اس میں اضافہ کیا جائے ابھی پتا چلا کہ وہ فائل بھی ریجیکٹ ہو گئی واپس نہیں گیا یہ ایک توفہ میں ایک اور مل گیا بے رہال ہم اپنے لڑائی لڑنا چانتے ہیں ہم صلح ہے یہ چل پڑا ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم آگے بھی لے جائیں گے آپ یہاں بیٹے رہے جمعہ مبارک ہے جمعہ کے نماز بھی ہم یہی پڑھیں گے اور اس کے بعد سوا دو بجے دوبارہ ایک نشست ہوگا اور اس کے نشست کے بعد پتا چلے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے اور کیا فیصلے ہمارے سامنے آ رہے تو میں آخیر میں ایک مردمہ پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کا تمام بھائیوں کا اور بلخصوص ہمارے پولیس سپائی جو یہاں کڑے ہیں آپ کے سیکیورٹی پہ معمور ہم ان کو بھی سرخ سلام پیش کرتے ہیں ہم ایس ایس پی شوکت مروت صاحب آصف صاحب کازی علی صاحب اور ڈی آئی جی بلخصوص ڈی آئی جی صاحب کا انتہائی مشکور ہے کہ انہوں نے ملازمین کو فل پروف سیکیورٹی دی ہے اور ہم اپنے انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتے کہ وہ پولیس کے ساتھ تاؤن کر رہی ہے انشاءاللہ ہم سب مل کے ہم سب بھائی ہیں مل کے آپ کے شانہ بشانہ اپنے بہنوں کے شانہ بشانہ اس جنگ کو اپنے آخری انجام تک پہنچائیں گے میڈیا کا بھی آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا بہت بہت شکریہ تینکیو بیری بیچ ابھی میں ملتب کریں نہیں